مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت ہی پیارے پنک کلر کے شوز پڑے ہوئے ہیں اسے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور جیسے ہی وہ ان کو اٹھانے کے لیے آگے بھرتی ہے تو کوئی اور لڑکی ان شوز کو اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ ان شوز کو پہن کر آگے بھرنے لگتی ہے اور تھوڑا ہی آگے پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ اسے کچھ عجیب فیل ہو رہا تھا اور اسے کے ساتھ اس کے پاؤں کٹ جاتے ہیں یہ سین بہت ہی زیادہ painful ہے اب مووی کا سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک لیڈی سنجے کو دیکھتے ہیں اس کے ایک چھوٹی اسی بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے ہسپنٹ سے علیدہ ہو گئی تھی کیونکہ ان دونوں کا ریلیشن کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا اب سنجے اور اس کی بیٹی ایک پرانے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں وہ جگہ بہت سنسان تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا سوائے ایک بوڑی عورت کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جگہ پر بھوت رہتے ہیں کیونکہ اس اپارٹمنٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھیں جیسے کہ لائٹ اپنے آپ آن اوف ہو جاتی تھی اور عجیب عجیب آوازیں آتی تھی لیکن سنجے کا یہاں پر رہنا اس کی مشبوری تھی کیونکہ اس کی پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کہیں اور گھر لے سکے وہ جب اپنے روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں کا سمان کافی خراب ہے اور وہاں پر سب چیزوں کو رپیر ہونے کی ضرورت ہے سنجی سوچتی ہے کہ میں دیر نہ کرتے ہوئے خود ہی رپیرنگ سٹارٹ کر دوں تو وہ ایک بلب کو ٹھیک کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی بلب میں بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک چنگاری اس کی آنکھ میں لگ جاتی ہے پھر وہ اپنی ایک دوست کے پاس جاتی ہے جو کہ ڈاکٹر تھی اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سنجی خود بھی ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا کلینک ابھی بن رہا ہے یعنی انڈر کنسٹرکشن ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنجی سٹیشن پر گھر جانے کے لیے ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور اسے وہی سیم شوز نظر آتے ہیں وہ پنگ شوز دیکھنے میں بہت پیارے تھے سنجی ادھر اتھر دیکھتی ہے کہ کیا ان شوز کا مالک تو نہیں کھڑا ورنہ میں یہ اسے لوٹا دوں لیکن دیکھنے پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا تو وہ شوز اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے گھر آ کر جب وہ شوز پہنتی ہے تو اسے بہت عجیب لگنے لگتا ہے اور وہ کچھ ویژنز دیکھنے لگتی ہے کہ ایک لڑکی ان شوز کو پہن کر ڈانس کر رہی ہی ہوتی ہے اس کا ڈانس بہت ہی اچھا تھا اور سائٹ پر کھڑی ایک اور لڑکی اس کو دیکھ کر کافی جیلس ہو رہی تھی سنجی کو لگتا ہے کہ شاید وہ تھکی ہوئی ہے اس لیے اسے اس طرح کے ویژنز آ رہے ہیں تو وہ اس بات کو اگنور کر دیتی ہے اور تب ہی اس کی بیٹی وہاں پر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ موم مجھے بھی ایشیوز ٹرائے کرنے دیں کتنے پیارے ہیں تو اس کی موم اسے منع کر دیتی ہے کہ نہیں پلکل بھی نہیں اگلی دن سنجی اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے کے بعد اس شکا پر جاتی ہے جہاں پر اس کا کلینک بین رہا تھا اور وہاں پر اسے ایک لڑکا ملتا ہے جو کہ کنسٹرکشن کا سارا کام چیک کر رہا تھا سنجی اسے کہتی ہے کہ تم سارا دن یہاں پر کام کرتے ہو تو آج رات ہمارے گھر ڈینر پر آنا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سنجی کی بیٹی اپنے موم کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے ان شوز کو پہن کر ٹرائے کرتی ہے وہ شوز اس کے سائز سے بہت بڑے تھے لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہمیں یہ دیکھنا کو ملتی ہے کہ وہ شوز بلکل اس کے سائز کے ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے بھی وہی ویشنز آنے لگتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا جب سنجی کے گھر ڈینر پر آتا ہے تو سنجی کی بیٹی بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کون ہے اور اب میرے بابا کے ساتھ کیوں نہیں رہتی آپ کون سے کیا مسئلہ ہے تو سنجی کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اپنی بیٹی کے جانے کے بعد وہ اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ میری میرے ہسپنڈ کے ساتھ سپریشن ہو گئی ہے اسی طوران اس لڑکے کی بھی نظر ان پنگ شوز پر پڑتی ہے لڑکا ہونے کے باوجود اسے وہ شوز بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنجی کو نیند میں بھی وہ ویشنز آنے لگے تھے اسے خواب میں ایک کپل نظر آتا ہے جس نے پرائیڈل ڈریس پہنا ہوتا ہے اور پھر وہ کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی جو کہ بیلڈنگ سے چمپ لگا رہی ہوتی تھی اور جیسے ہی روکنے کے لیے وہ اسے پکڑتی اس کے پاؤں کٹ جاتے تھے سنجی ان ویشنز سے بہت پریشان ہوتی ہے اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ ان شوز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ضرور چوری ہوئی ہے تو اب جب بھی اس کی بیٹی ان شوز کو ٹرائے کرنے لگتی تو وہ اسے منع کر دیتی تھی اور پھر ہم سنجے کی اسی ڈاکٹر دوست کو دیکھتے ہیں وہ اس کے گھر آتی ہے اور جیسے ہی اس کی نظر ان شوز پر پڑتی ہے تو وہ بھی ان شوز کو دیکھ کر میسمرائز ہو جاتی ہے یعنی اسے بھی وہ شوز بہت اچھے لگے تھے جیسے ہی سنجے تھوڑا دور جاتی ہے تو وہ ان شوز کو چڑا کر بھاگ جاتی ہے نہ جانے ان شوز میں ایسا کیا تھا کہ ایک دوست دوسری دوست کی چیز چوری کرنے پر بھی مشبور ہو گئی اور جیسے ہی وہ شوز لے کر باہر جا رہی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور تب ہی کوئی پیچھے سے اس کے فیس پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اس کی آنکھیں باہر نکال دیتا ہے اور اسے زور سے دھکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک شیشے میں جا کر لگتی ہے اور وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان شوز کی وجہ سے اس کے پاؤں بھی گھٹ جاتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پنگ شوز وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں جب پولیس کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اس کی ڈیتھ بوڈی اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور اس کی دوست سنجے سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں کیونکہ وہ آخری بار اسی کے گھر آئی تھی پولیس اس کو میڈر کے سمجھ رہی تھی اور سنجے جب وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کچھ پکچرز ہوتی ہیں جسے دیکھ کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس طرح سے تو پہلے بھی بہت سارے لڑکیوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ سب دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ خبراتے ہوئے اپنے گھر آ جاتی ہے اور جب اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پاس وہی پنگ شوز ہیں وہ بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ یہ شوز تو اس کی دوست لے گئی تھی تو اب یہ یہاں کیسے آئے وہ خصے سے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور وہ شوز لے کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں جاتی تھی کہ ان شوز کی وجہ سے جو کہ صرف اس کو پسند ہے کسی کی بھی جان جائیں لیکن جب وہ واپس روم میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی نے وہی شوز پہنے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسی وقت تھی اس کی بیٹی کے پاؤں سے خون آنے لگتا ہے یہ دیکھنے پر سنجے بھی ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اور اس کی بیٹی ایک ہسپیٹل میں ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہی پنگ شوز ہے وہاں پہ وہ لڑکا بھی تھا جو اس کے کلیننگ پر کام کروا رہا تھا وہ اسے اوپر ٹیریس پر لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے ساٹھ سال پرانی ایک پکچر ملی ہے جس میں ایک لڑکی نے سیم ایسے شوز پکڑے ہوئے ہیں سنجے ان شوز کے بارے میں اب اور جاننا چاہتی تھی تو وہ اس لڑکے کے ساتھ ان شوز کے بارے میں پتا کرنے چلی جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اس کے اپارٹمنٹ میں جو بوڑی عورت رہتی ہے شاید اسے کچھ ان پرانے شوز کے بارے میں بتا ہو کیونکہ جب اس بوڑی عورت نے اس کے ہاتھ میں وہ پنگ شوز دیکھے تھے تو اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کو پھینگ دو اور ایسے لگتا تھا جیسے ان شوز سے اس کو ڈر لگ رہا ہے اب وہ دونوں اس بوڑی عورت کے پاس جاتے ہیں وہ دونوں اس سے پوچھنے لگتے ہیں لیکن وہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں بتاتی وہ دونوں اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ بولنا سٹارٹ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جب وہ ینگ تھی تو وہ ایک لڑکی آوکی کے گھر کام کیا کرتی تھی وہ لڑکی ٹانسر تھی وہ ایک لڑکی سے نفرت کیا کرتی تھی کیونکہ اس سے بہت جیلس فیل کرتی تھی اس لڑکی کا نام گائیکو تھا اور اس کا دوست اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ آوکی اس سے جیلس تھی ایک دن اس لڑکے نے گائیکو کو وہی پنگ شوز گفت کیے جسے دیکھ کر اس ٹانسر کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اس سے بھی ویسے ہی شوز چاہیے اور اس نے گائیکو کے فرینڈ کو اپنے جال میں پھسانا شروع کر دیا اور وہ اس کی باتوں میں بھی آ گیا لیکن ایک دن گائیکو نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا جس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی لیکن اس کا دوست اس کی پیچھے اسے منانے آیا اور جب ڈانسر نے یہ دیکھا تو بھی اسے بہت غصہ آیا کہ یہ ابھی بھی اسی سے پیار کرتا ہے اور اس نے غصے میں گائیکو کو مار دیا اور اس کے دونوں پاؤں کو بھی گار دیا اور پھر ان پنگ شوز کو پکر کر زور زور سے ہسنے لگی اور گائیکو کا دوست بھی اس کے ساتھ شامل تھا اس دن یہ اور لیڈی بھی وہی پر تھی اور سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن یہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ بھی وہاں پر ہے اور پھر ہم اس ڈانسر کو اور گائیکو کے دوست کو برائیڈل ڈریس میں دیکھتے ہیں یعنی وہ دونوں شادی کر رہے تھے اور اس ڈانسر نے وہی پنگ شوز پہنے ہوئے تھے کہ تب ہی گائیکو کی سول وہاں پر آتی ہے اور ان دونوں کو مار دیتی ہے اور اب وہ یہی کرنا چاہتی تھی کہ جو بھی اس کی پنگ شوز کو ہاتھ لگائے گا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی سنجھے کافی ڈر جاتی ہے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی ڈھونڈنے لگتی ہے اب جیسے ہی اسے اس کی باڈی ملتی ہے وہ اس کے شوز اس کے ساتھ ایک کافن میں رکھ دیتی ہے یہ سب کرنے کے بعد وہ کافی ریلاکس ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گائے کو اب ہمیں تنگ نہ کرے کیونکہ اب ہم نے تو اس کے پنگ شوز بھی واپس کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنجھے اسی لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی جو اس کی کلینک سائٹ پر ہوتا تھا اور وہ اسے ملنے کے لیے جاتی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا اس سے نفرت کرنے لگا ہے کیونکہ وہ سب کچھ سچ جان گیا ہے اور یہ سچ اسے سنجھے کی بیٹی نہیں بتایا ہے کہ موم کی کبھی میرے فادر سے سپریشن ہوئی ہی نہیں بلکہ انہوں نے ان کو مارا ہے جیسے ہی اسے یہ پتا چلتا ہے وہ غصے سے آگ پا بولا ہو جاتی ہے اور اس کا پس نہیں چلتا کہ وہ اپنی بیٹی کو مارتے اور وہ کرتی بھی ہے ایسا وہ اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بھرتی ہے لیکن اس کی بیٹی بچتے بچاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک سٹیشن پر آ جاتی ہے لیکن سنجھے بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ خود نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو مارنا چاہتی ہے بلکہ کائیکو ہے جو کہ اس چھوٹی بچی کو مارنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے کئی بار جو اس کے شوز ٹرائے کیے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس چھوٹی بچی کے ہاتھ میں پھر سے وہی پنگ شوز آ جاتے ہیں یہاں پر سنجھے کافی ڈر جاتی ہے اور گائیکو سے گھبرا کر کہنے لگتی ہے کہ ہم نے تو تمہاری مدد کی ہے تمہارے پنگ شوز تمہیں واپس دے کر تو پھر تم ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو اور تب ہی اس کے سامنے گائیکو کی سول آ جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ خوفناک تھی وہ اسے بتاتی ہے کہ تم میں اوکی ہے یعنی تم پہلے اوکی ہوا کرتی تھی وہی ڈانسر اور اسی لیے ہی وہ پوری عورت بھی اسے ڈرہ کرتی تھی اور گائیکو سے بتاتی ہے کہ تم ہی ہو جس نے اپنے ہسپنڈ اپنی دوست اور اس لڑکے کو مارا اور اب تم ہی اپنی بیٹی کو مارنے جا رہی ہو یعنی یہ گائیکو نہیں تھی بلکہ وہی ڈانسر تھی جس کی جیلسی اتنی بھڑ گئی تھی کہ اب وہ لوگوں کو مارنے پر اتر آئی تھی اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ